خبر شامل کرتے ہیں قرائم کے حوالے سے کہ لئیہ میں جرائم پیش آفرات کے خلاف کریک ڈاؤن کے باوجود قرائم کا سلسلہ جاری ہے چار مختلف وارداتوں میں شہری موٹر سائیکلوں نگتی سمیت دیگر قیمتی سامان سے محروم ہو گئے ہیں شہریوں کا گینا ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اہم خبر سے اپنے ناظرین کو اگاہ کر رہے ہیں کہ جرائم پیش آفرات کے لیے لئیہ آسان حدف بن چکا ہے تھانا جبارہ کی حدود چک نمبر 330 ٹیڈیے میں ڈکیتی کی واردات ڈاکو نے فیصل نامی شہری سے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل اور پچاسی ہزار روپے نگتی چھیلی چوک آزم میں موٹر سائیکل چوری کی واردات چک نمبر 420 ٹیڈیے سے چور دو موٹر سائیکل گھر کے اندر سے چورا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ تھانا کروڑ لاریسن میں نقب زنی اور جانور چور گروہ سرگرم دو مختلف وارداتوں میں مویشی پال کو بکریوں اور دکاندار کو چھت پھاڑ کر قیمتی سامان سے محروم کر دیا گیا ہے تھانا سیٹی کی حدود چک نمبر 125 کی حدود میں نقب زنی کی واردات چور دکان کی چھت پاڑ کر نکتی اور کریانہ کا سامان لے اڑے تھانا سیٹی میں ہی دوسری واردات کے دوران سلیمان نامی شہری کی موٹر سائیکل چرالی گئی ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہی دے گٹھے کرنا شروع کر دیئے ہیں پولیس کے مطابق جرائم میں ملوث گروہوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کی اچا رہا ہے جلد ہی چوری اور دیگر وارداتوں کا سلسلات ہم جائے گا کرائم میں ملوث افراد کو قانون کی گریفت میں لانے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں وائس ٹوڈے سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ وائس ٹوڈے نیوز ڈاٹ ٹی وی